پہلے آپ یہ بھیڈے دکھ لیجئے محمد لقمان قرق سے میں رمضان المبارک نے قرآن ترجمہ کے ساتھ پڑھنا چاہتا ہوں آپ رہنمائی فرمائے کہ کس مترجم کی تلاوت کروں بلکل کسی مترجم کی تلاوت آپ نے نہیں کریں بلکل کسی مترجم کی تلاوت آپ نے نہیں کریں یہ بات یاد رکھیں ہام بندہ جب قرآن کے ترجمے اٹھا کے اس میں غور و خوص رو کرے گا یہ گمراہی کا دروازہ کھلے گا ہام بندہ جب قرآن کے ترجمے اٹھا کے اس میں غور و خوص رو کرے گا یہ گمراہی کا دروازہ کھلے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم مفتی عبدالواحد قریسی صاحب سے ایک سوال ہوا کہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے میں قرآن ترجمہ سے پڑھنا چاہتا ہوں تو کس مترجم کی ترجمہ پڑھوں تو مفتی صاحب نے جواب دیا کہ قرآن کو ترجمہ سے پڑھنا جو ہے یہ گمراہی ہے عام بندے کے لئے تو میرے بھائیوں اس کا تفصیلی جواب دیں گے انجینئر محمد علی مرجا صاحب اور یور فون یا ہیڈ فون لگا لیجئے ویڈیو بہت اچھا سنائے دے گا اور بہت اچھا انٹریسٹنگ ویڈیو ہے ویڈیو کو کمپلیٹ اند تک جرور دیکھئے بینہ کسی تاخیر کے اللہ کا نام لے کے سروع کرتے ہیں اللہ پیچھے رسول پیچھے آگے تمہارے بابے عزتیں امیل کیے تم نے اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر چندے کھائے ہیں تم نے رسول اللہ کے نام کے اوپر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوارییں سوار کی ہیں تم نے مکہ اور مدینہ کے نام کے اوپر اور غداری کی ہے اپنے دین کے ساتھ ممبروں پر چڑھ کے کہتے ہو قرآن و دیس ڈریکٹر پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے واہ یہ کوئی یہودی یا نصرانی آ کے بات کرے ہم مو توڑ دیں جس نہ آج آگ لگانے کے اوپر قرآن کو ہمیں کتنا غصہ چڑھا ہوئے تیرا مفتی ہر جمعے کو کھڑا ہوگے کہ قرآن اور بخاری ڈریکٹر پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے آگ تو یہ لگا رہا ہے وہ آگ تو ایک دن تھی اس سے کوئی فرق نہیں پڑا قرآن کے ملینز آف کوپیس دنیا میں موجود ہیں ملینز آف حافظے قرآن ہیں قرآن کو کوئی آگ نہیں لگا سکتا دنیا سے ختم نہیں کر سکتا اصل جو چور چھپا ہوئے نا وہ تیرے اندر چھپا ہوئے جو یہ علماء ہیں شیاطین جنات اور انسانوں میں سے شیاطین جو تمہیں یہ کہنے ہے قرآن ہوں دی ڈریکٹر پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے اور تم کہتے ہو مفتی صاحب نے فرما دیا سبحان اللہ دنیا میں اگر کوئی مفتی صاحب لمبی داڑی اور پگڑی اور ہاتھ میں تسبیح کے ساتھ آپ کو کوئی دو نمبر چیز دے دیں آپ ایک استری خریدنے کے لیے جائے اپنے کپڑے کرنے کے لیے اور اس پہ جالی مور لگا کے وہ بندہ آپ کو وہ استری دے دے اور آپ کو بعد پہ پتہ چل جائے اس نے دھوکہ کیا ہے تو آپ کیا کہیں گے مفتی صاحب نے فرما دیا استری شریف آپ غصے میں بھرے ہوئے جائیں گے اور کہیں گے کہ یہ تو داڑی رکھ کے بھی مانیے کر رہے ہیں کہیں گے نا تو یہ داڑی والے جو مولوی ممبروں پہ چڑھے ہوئے جھوٹ سکھا رہے ہیں آپ کو ان کو کبھی آپ نے کہا نہیں آپ فرق دیکھ لیں جہاں آپ کی دنیا کا نقصان ہوتا ہے نہ آپ کو مفتی کی داڑی نظر آتی ہے ہو سکتا ہے آپ جا کے آگے لگا دیں اس کی داڑی کوئی لیکن جہاں آپ کا دین کا نقصان ہو رہا ہے آپ کہتے ہیں مفتی صاحب نے فرما دیا وہاں بلاک چیکھتے رہے ہیں کہ یہ مفتی صاحب آپ کو اپنے بابوں کا دین بتا رہے ہیں کتابوں میں دین کچھ اور لکھا ہے ٹیس سے مس نہیں ہوتے تو یہ قرآن کی توحید کا ٹیس نہیں تھے پاس کر رہے ہیں تو دشمنی کی آپ لوگوں نے قرآن کے ساتھ سنت کے ساتھ اور میں حران ہوتا ہوں کہ قرآن حکیم وہ کتاب جو ہماری کتاب میں زندگی تھی اس کے ساتھ انہوں نے کیسے کیسے متس مشہور کر دیں بس صرف اس کا کام رہ گیا ہے مرد بخشوانہ جو ثابتی کوئی نہیں قرآن کا کام رہ گیا ہے عدالتوں کے اندر قرآن بحلف دے کے جھوٹ بولنا قرآن کا کام رہ گیا ہے کہ بچی کی شادی ہو تو نیچے سے اسے گزار دینا یہ قرآن کا ٹوٹل کام یہ رہ گیا ہے قرآن اس لیے نازل ہوا تھا یار ایک غیر مسلم بھی آپ کو خات لکھے نا امیگریشن کے کاغذ آج ہے نا فرنچ کے اندر انگلیش کے اندر اور آپ کو یہ زبانیں نہ آتی ہوں تو دس بندے ڈھونڈتے پھڑتے ہیں کہ یار بتاؤ کیا لکھا ہے اور اللہ کی کتاب کبھی اس کو ترجمہ سے پڑھنے کی کوشش ہی نہیں کی جبکہ ہر فرقے کا ترجمہ موجود ہے دیکھیں جگڑا تب تھا جب آپ کہتے ہیں کہ انجینئر صاحب خود ترجمہ دے رہے ہیں لوگ میرے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ علماء سے دور کر رہے ہیں سرکار بلکل اُلٹ بات ہے میں علماء کے آپ کو قریب کر رہا ہوں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میں ایک عالم کے آپ کو قریب نہیں کرتا میں کہتا ہوں سب کی بات سنو ہاں وہ اس کو کہتے ہیں علماء سے دور کرنا وہ کہتے ہیں صرف ہماری سنو کیا میں نے کبھی کسی کو کہا کہ آپ میرا قرآن کا لکھا ہوا ترجمہ پڑھیں نہ میں نے کوئی لکھ کے آپ کو دیا میں نے ہمیشہ کہا کہ بریلوی ہو تو آمزہ بریلوی کا ترجمہ پڑھ لو چند ایک جگہ پہ اختلاف ہو سکتا ہے نا ایہ کا نعبدو و ایہ کا نستائین کا ترجمہ انہوں نے یا شیخ عبدالقادر جلانی مدد تو نہیں کیا دیوبندی ہو اشریتھانوی کا ترجمہ پڑھ لو کون سا دنیا کا دیوبندی عالم ہے انکلوڈنگ تکی عثمانی صاحب کے جو یہ دعویٰ کرے کہ میں اشریتھانوی سے بہتر قرآن جانتا ہوں تو ہم تو کہتے ہیں کہ آپ ان بچوں سے نہ قرآن پڑھیں ان کے بڑے بڑے ابوں سے پڑھیں اور مجھ سے وہ ٹیل پی والے بھائی نے جب انٹرویو کیا کہ آپ اپنا استاد تھے میں نائنٹین سیونٹی سیونٹ میں پیدا ہوں لیکن یقیناً وہ قرآن کا ترجمہ کمائی کے لیے نہیں کر کے گئے تھے انہیں تو عربی آتی تھی ترجمہ انہوں نے کیا تھا میرے لیے اردو تو مجھے آپ سے بھی زیادہ آتی ہے جساں صحابہ اکرام کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا لیکن ان کی زبان میں قرآن نازل ہوا تو انہیں ڈریکٹ سمجھ آتا تھا خیر میں نے تو بعد میں عربی بھی سیکھ لی ہے عربی نہ بھی سیکھوں یا کوئی نہ بھی سیکھے اردو زبان میں جب کر دیا تو ہم تو ڈریکٹ آمزہ بریلوی سے ترجمہ پڑھ رہے ہیں ہم ڈریکٹ اشریتھانوی سے پڑھ رہے ہیں ہم ڈریکٹ جونہ گڑی سے پڑھ رہے ہیں ہم شیعہ کے سید فرمان نشاہ سے ترجمہ پڑھ رہے ہیں سو جیتے شاہی کوئی نہیں اور یہ آپ خود مانیں گے کہ آپ شاہی کوئی نہیں وہ آپ پڑھنے نہیں دے رہے ہیں ہمارے ایک شیعہ دوست ہیں عالم دین ماشاء اللہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں ان کا ایک جملہ گولڈن جملہ ہے انہوں نے کہا کہ آج کوئی غیر مسلم آ کے آپ سے یہ کہے کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں یا ابھی ہوا ہوں مجھے بتائیں میں نے اسلام کو سٹڈی کرنا ہے کہ اسلام کی مجھ سے کیا ریکوائرمنٹ ہے میرا خدا مجھ سے کیا چاہتا ہے میرا اللہ مجھ سے کیا ڈیمانڈ کرتا ہے تو آپ اسے کونسی کتاب پڑھنے کے لیے دیں گے تو ساروں کا جواب یہ ہوگا کہ قرآن پڑھنے کے لیے دیں گے اور آگے سے وہ گورہ یہ پوچھ لے کہ بھائی آپ نے بھی اسی قرآن کو پڑھ کے اپنے قیدے سے ہی کیے تھے ہاں تو موہ اٹھ کے بیٹھ ہوگے اس کا جواب یہ نہیں ہوگا میرے پرکھیں جو بھی کسی نے نہیں قرآن ترجمینال پڑھے گا اللہ دے فضل لال جدودہ انہوں نے کلمہ پڑھیا انہوں نے قرآن ترجمینالی سے پڑھیا اس کی وجہ میں آپ کو اتاہ دیتا ہوں قرآن کا ترجمہ بمشکل دو ڈھائی سو سال پہلے کیا شاہ اللہ دیلوی نے فارسی میں اور اس وقت بھی کوئی پرنٹنگ پریس بغیرہ نہیں تھے وہ چال لوگوں تک ہی پہنچا ایکچولی اگر آپ دیکھیں تو ان پندرہ بیس سالوں میں زیادہ ہوا ہے کہ سوٹ فیر بنے آم بندوں کے ہاتھ میں ہے ورنہ ترجمہ لے قرآن تو آپ کو مسجدوں میں نہیں ملتا تھا اوہ آفز قرآن نے ترجمہ پڑھا ہو تو اور کس نے پڑھنا ہے آفز آفز بانگے نکل دیں آفز نہیں آفز انہوں نے قرآن ترجمہ سے پڑھا ہو اور کس نے پڑھنا ہے اور جس کے ماں باپ نے امید لگائی ہے کہ انہیں سانوں لے جا رہا ہے کتے جتے آپ جانا سے ترابی کے دنوں میں تھوڑی تھوڑی داڑی پڑھا لیں گے جس نے جنابی کی دائے گی تھے اوہ بھئی تھے داڑی اور کس لیے پیسے کمانے کے لیے مفت کوڑ پڑھا دا ہے جترابی ٹھیکے تھے انہیں یہ قرآن کے ساتھ آپ لوگ کر رہے ہیں اور قرآن کیا کہہ رہے ہیں وَأُوحِيَ إِلَيَّ حَاظَ الْقُرْآنِ لِأُمْدِرَكُمْ بِهْ وَمَنْ بَلَغْ ہے نبی تم فرماؤ قرآن مجھے اللہ نے اس لیے وحی کیا تاکہ اس قرآن کے ذریعے میں تمہیں بھی تبلیغ کر دوں اور جس تک یہ قرآن پہنچ جائے اس قرآن کے ذریعے تبلیغ کریں قرآن تو یہ کہہ رہا ہے قرآن تو کہہ رہا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَ الْقُرْآنَ لِلْذِكْرِ فَحَلْ مِمْ مُدَّكِرِ ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے کوئی نصیت حاصل کرنے والا قرآن تو یہ کہہ رہا ہے قرآن تو کہہ رہا ہے بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدُ اے نبی قرآن کے ذریعے تبلیغ کریں ہر اس شخص کو جو اللہ کی دھمکی سے ڈھرتا ہے قرآن تو یہ کہہ رہا ہے قرآن تو سورہ سواد میں کہہ رہا ہے کہ قرآن ہم نے اس لیے نازل کیا کہ اس سے لوگ نصیت حاصل کریں اس کی آیات میں تدبر کریں اور اکل مند لوگ اس سے نصیت حاصل کریں لیکن آپ لوگوں نے کیا کہا کہ قرآن کس لیے نازل ہوا ہے مردے بخشوانے کے لیے ہمارے بابوس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی سینٹرڈ اراؤنڈ قرآن ہے آپ کا انسٹرومنٹ آف دعوت قرآن ہے وَأُوحِيَا إِلَيَّهَادَ الْقُرْآنِ لِأُنْدِرَكُمْ بِهْ وَمَنْ بَلْغَ نبی تم فرماؤ قرآن مجھے اس لیے وحی کیا گیا تاکہ اس قرآن کے ذریعے میں تم تک بات پہنچاؤں جس تک بھی پہنچے اور وہ دیکھیں کیسی پہنچائی ہے صحیح مسلم میں ہی حدیث ہے نبی علیہ السلام نے حجت الودا کے موقع پر فرمایا تھا میں تم میں ایک چیز ایسی چھوڑ کے جا رہا ہوں جسے پکڑ لوگے کبھی گمرا نہیں ہوگے وہ اللہ کی کتاب ہے حجت الودا کا جو خطبہ مسلم شریف میں آیا ہے نا اس میں صرف قرآن کا ذکر ہے حدیث سنت کا ذکر نہیں ہے کیونکہ سنت کو ماننا قرآن ہی کو تو ماننا ہے قرآن ہی نہیں کہا ہے نا جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی ٹھیک ہے ایک حسن درجے کی روایت ہے حاکم کے اندر قرآن اور سنت دو چیزیں لیکن حجت الودا کا جو خطبہ مسلم شریف میں آیا ہے اس میں صرف قرآن کا ذکر ہے لیکن وہ لکھی رہ گی مسلم میں حدیث یہ حدیث مسلم شریف میں ہی لکھی رہ گی کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن کی وجہ سے قوموں کو عروج دے گا اور زبال دے گا وہ زمانے میں معزز تھے مسلمہ ہو کر اور تم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر یہ مسلم شریف میں حدیث لکھی رہ گی یہ مسلم میں ہی لکھی رہ گی حدیث القرآن حجت لکا او علیکا قرآن قیامت کے دن یا تو تیرے حق میں گوائی دے گا یا تیرے خلاف گوائی دے گا جی اور وہ خلاف جو گوائی ہے وہ قرآن میں آگئی ہے وہ صرف قرآن نہیں صاحب قرآن بھی سورہ فرقان آیت نمبر 30 وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَحْجُورًا اور رسول اللہ قیامت کے دن شکایت کریں گے کہ اے اللہ میری قوم نے قرآن کو پیٹھ کے بیچے ڈال دیا تھا ہمیں شفاعت رسول کا بتایا گیا جو برحق ہے کوئی شک نہیں اللہ تعالی ہمیں ان میں کرے جن کو رسول اللہ کی شفاعت نصیب ہوگی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیکن یہ تلخ پہلو ہے کہ نبی الاسلام نے شکایت بھی لگانی ہے جس کی شکایت لگ رہی ہوگی وہ شفاعت کس مو سے کروائے گا ہم کہہ رہے ہیں جو کچھ بھی ہے تیرے مابوب کی امت سے ہیں اور مابوب پہلے ہی کہہ رہے ہیں کہ میں نے شکایت لگانی ہے جس نے قرآن کو چھوڑ دیا تو میرے بھائی امید ہے کہ آپ کو بات سمجھ میں آئی ہوگی علی بھائی بلکل گریفلی ایکسپلین کیے کہ قرآن کو ترجمہ سے پڑھنا کوئی گمراہی نہیں ہے اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور سیئر جروع کیجئے ہمارے چینل میں اگر نہیں ہیں تو سبسکرائب جروع کیجئے سبحان ورہ بکر رب العزت امیہ سیفون و السلام و السلام الحمدللہ رب العالمین آمین